اسلام علیکم جی اسکیئر کا ہوگا اس کی آئیگن ویلی اور آئیگن فنکشن دیکھیں گے وہ سائیملٹینیسلی اس کے ساتھ میئر کیے جا سکتے ہیں یعنی یہ کمیوٹ کرتے ہیں تو وہ اگلا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہوگا مگر وہ اسی کے ساتھ لنک کرے گا اسی کی وجہ سے سمجھ جائے گا تو پہ شروع کرتے ہیں دیمنشن آف اینگلر مومنٹم اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس ایم وی آر فارمولا ہوتا ہے آر کی دیمنشن ایل آجے گی آپ کے پاس ایم وی کی دیمنشن ایم ایل تی مائنس ون یعنی مومنٹم لینئر مومنٹم کی دیمنشن آجے گی یہ دیمنشن برابر ہوتی ہے ایم ایل سکیئر تی مائنس ٹو تی کے جو کے انرجی اور ٹائم کا پروڈیکٹ ہے تو جو جول سیکنڈ کے برابر آجے گا اب ہم جانتے ہیں کوانٹم میکینکس میں ایچ کٹ کانسٹنٹ ہے جس کے یونٹ جول سیکنڈ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہم ایل زیڈ کی جو آئیگن ویلیو ہے اسے لیمڈا ایچ کٹ لکھ دیتے ہیں لیمڈ نکال سکتے ہیں اچھا اب سائی یہاں پہ ڈونیٹ کرے گا آئیگن فنکشن کو لیمڈا کارسپونڈ ہوگا کس کے آئیگن ویلیو کے جو اس آئیگن ایکویشن سے آئے گی تو ایکویشن ون آپ کو کیا سمجھا رہی ہے کہ ایل زیڈ اپریٹر جب سائی فنکشن پہ لگے گا سائی یہاں پہ اب ایک آئیگن فنکشن ہے نتیجے میں لیمڈا ایک آئیگن ویلیو آئے گی جو اس سائی فنکشن کی وجہ سے ہوگی اب اگر میں کہوں کہ سائی آپ کا آر تھیٹا فائی کا فنکشن ہے یعنی سفیریکل پولر کوارڈینیٹ ہے اس سائی کو لکھا جا سکتا ہے آر تھیٹا فائی ایل زیڈ سفیریکل پولر کوارڈینیٹ میں آپ جانتے ہیں مائنس یوٹا ایج کرٹ پارشل و پارشل فائی پیشلیٹ لیکچر میں نکال کے آئے ہیں اب یہ ٹو کے والی ویلیو ون میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کے بعد یہ ایکویشن اس روپ میں آ جائے گی اب ان پر تھوڑا سا مینج کرنا ہے پارشل سائی اوور سائی نیچ ہی آجے گا پارشل فائی ادھر چل جائے گا یوٹا ایج کر دوسری طرح چلا جائے گا مائنس ہے مائنس ون کو ہم یوٹا سکیر مان سکتے ہیں تو وہ نیچہ کٹ جائے گا تو یوٹا ایج لیمڈا اور ایج کٹ پارشل وہ پارشل فائی آجے گا اگر دونوں طرف انٹیگریٹ کیا جائے تو نیچرل سائی آجے گا یوٹا ایج لیمڈا اور ایج کٹ آجے گا پلس نیچرل پی کے طور پر آجے گے یعنی جو کانسٹرٹ آیا تھا اس کی و چھوڑا ڈائریکٹ کر دیا ہے یہ دوسری طرف جائے گا مائنس میں آجے گا آپ دو نیچرل ہیں تو اس صورت میں لکھ سکتے ہیں سائی آور پی آپ دونوں نیچرل ختم کرنا ہے تو ایکسپنینشل اٹھا لو تو ایکسپنینشل آپ کے پاس آئے گا یہ ساری چیز پاور ای کی پاور بن جائے گی یوٹا لیمڈا اور ایج کٹ انٹو فائی پھر جناب یہ پی دوسری طرف جائے گا ملٹیپلائے ہو جائے گا تو سائی برابر آجے گا پی ای کی پاور یوٹا لیمڈ ایج کٹ فائی کے اور آپ جانتے ہیں کہ سائی کیا ہے آئیگن فنکشن ہے تو آئیگن فنکشن کا جناب ویلیو آگیا آپ کے پاس اب یہ فنکشن اسی صورت میں اسیپ ٹیبل ہے کہ اگر یہ فائی نائٹ ہو اور سنگل ویلیو ہو تو اس کا مطلب ایک سائیکل میں فائی اب میں نے پڑھا کہ زیرو سے ٹو پائی کی چینج لیتا ہے تو اس کا مطلب سائی سنگل ویلیو پریارڈک ہوگا کیسے اب آپ لکھو کہ سائی فائی برابر ہے فائی پلس ٹو پائی پریارڈک واپس گھوم کے اسی جگہ پہ آگیا تو برابر ہونا چاہیے تو آپ سائی فائی کی ویلیو ڈال دو ادھر فائی پلس ٹو پائی کی ویلیو ڈال دو ان دونوں کو الگ الگ کر کے لکھ دو اب اگر آپ غور کرو تو یہ والی چیز تو یہاں پہ بھی مجود ہے یہ چیز اضافی ہے برابر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری چیز ون کے برابر ہو تو وہ میں نے ساری چیز ون کے برابر کر دی اب خام خواہ تو نہیں کی اگر آپ اسے سمجھے کہ ایچ لیمڈا ور ایچ کٹ کانسٹنٹ ہے تو تو آپ ٹو پائی ایوٹا کو سالو کرو تو ون آجے گا مائنس کے ساتھ بھی سالو کرو تب بھی ون آجے گا تو اس کے لیے یہ چیز ون کے برابر ہے تو اس کے لیے لیٹ سائی رائٹ سائی برابر ہے آپ کے پاس تو اس سے ثابت کیا ہوا اگر آپ جس چیز کو ون کیا ہے اگر آپ اسے ان جنرل دیکھو تو پلس مائنس ٹو پائی ایوٹا پلس مائنس فور پائی ایوٹا پلس مائنس سکس پائی ایوٹا آپ اسے ان جنرل لکھ سکتے ہیں ایم ٹو پائی ایوٹ م کی ویلیو زیرو پلس مائنس وان پلس مائنس ٹو سو آن سو کچھ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے میں نے ریڈ کلر میں آئی لائٹ کیا یہ چیز مجھے آگے استعمال کرنی ہے اب آگے چلتے ہیں اب دوبارہ سے سائی فائی اور یورپریادک فنکشن کو ریپیٹ کر دیا آپ نے دوبارہ سے اسے اوپن کر کے لکھا اب یہ جو گرین کلر میں لکھاو ہے یہ جو گرین کلر والا چیز ہے اب آپ کے پاس میں نے ایوٹا ایچ کٹ اسے ٹو پائی لکھاو ہے اس سارے کو جیسے میں نے کہا کہ یہ ون کے برابر ہونا چاہیے تو آپ نے اسے ون کے برابر کر دیا یہ مجھے پتہ کہ یہ چیز ون کے برابر ایسے آتی ہے کیو پاور ایم ٹو پائی یوٹا ہو تو یہ میں نے برابر کر کے دکھا دیا کہ بھئی یہ برابر ہوں گے اب دیکھو ٹو پائی کی جگہ ٹو پائی آرہا ہے یوٹا کی جگہ یوٹا آ رہا ہے ایم کس کی جگہ لے رہا ہے لیمڈا آور ایچ کٹ کی تو میں نے لکھ دیا کہ ایم کس کی برابر ہے لیمڈا آور ایچ کٹ کے تو تب ہی برابر ہوگا نا بھئی تو اب آپ کے پاس لیمڈا ایچ کٹ کے برابر کر رہا ہے لیمڈا یاد ہے گا کیا تھا eigen value تھی آپ کے پاس ایم کی value کیا ہے 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 ویسے ہم ایم کو کیا بولتے ہیں مگنیٹک کوانٹم نمبر بولتے ہیں تو آئیگن ویلیو ایل زیڈ کی کیا جائیں گی آپ ایم کی ویلیو ڈالتے جاؤ نیگٹی والی علاق کر کے ایک سپیکٹرم کے زور پہ میں نے لکھ دیا کہ سپیکٹرم آف آئیگن ویلیوز ہے تو یہ اب ایل زیڈ کا پورا سپیکٹرم آپ کے سامنے ہے تو اب آپ کو آئیگن فنکشن بھی معلوم ہے ایل زیڈ کا اور اب آپ کو آئیگن ویلیوز بھی معلوم ہے ایل زیڈ کی تو یہ جناب آراج کا ٹاپک تھا کل کے لیکچر میں ہم ایل سکیر کی آئیگن ویلیو آئیگن فنکشن دیکھیں گے اور اس کا اس کے ساتھ ایک سائمٹینیس چیک کریں گے اور ایک نیا اپریٹر وہاں پہ لیٹر آپ لیٹر اپریٹر دیکھیں گے اس کا کیا کردار ہے تو یہ جناب آراج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں چکمٹس پہ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کی دیئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ